موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 what is going on کیا ہو رہا ہے what is going on کیا ہو رہا ہے what do you do what do you do what do you do تم کیا کرتے ہو what is going on کیا ہو رہا ہے what do you do تم کیا کرتے ہو get up get dressed اٹھو کپڑے پہنو اور کام پر جاؤ ٹرن آن دی لائٹ ٹرن آف دی لائٹ آف میں ڈبل ایف آتا ہے اس میں اچھا یہ ٹرن آن دی لائٹ ٹرن آف دی لائٹ دو الگ الگ ہیں ٹرن آن دی لائٹ کا مطلب ہے لائٹ چلاو اور ٹرن آف دی لائٹ کا مطلب ہے لائٹ بند کرو آن اور آف کا فرق ہے صرف باقی جملہ پورا ہوئی ہے اگر آپ ایک جملہ یاد کر لیتے ہیں صرف ٹرن آن دی لائٹ تو آپ کو دوسرا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ یاد رکھیے گا کہ ٹرن آن بطی جلانے کے لیے اور ٹرن آف بطی بند کرنے کے لیے یعنی لائٹ بن کرنے کے لیے گاؤں کی باتی نہیں اچھا لائٹ چلاو لائٹ بن کرو ترن آف دی لائٹ ترن آف دی لائٹ اینی سروس فار می اینی سروس فار می میرے لائک کوئی خدمت اینی سروس فار می یہ زیادہ پر ویٹر بولتے ہیں اینی سروس فار می یا ایسا جو کہیں انکام کرتا ہو تو اپنے آنر سے پوچھتا اینی سروس فار می میرے لائک کوئی خدمت یا آپ سے کوئی بڑا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہو اینی سروس فار می میرے لائک کوئی خدمت میں وہ ضرور کروں گا آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے معذرت چاہتا ہوں آپ کو انتظار کروانا پڑا میں اسے کافی عرصے سے جانتا ہوں پوٹیٹو 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 آلو اونین اونین پیاس وائٹ پمکن وائٹ پمکن وائٹ پمکن قدو یہ تین لفظیں اس کے بعد اور تینوں کا مطلب لوکی ہے کسی میں لمبی والی لوکی ہے کسی میں گول والی ہے اب اس کو تو آپ نے سرچ کرنا پڑے گا گاد 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 نہیں پڑھ دیجئے گا اس کو گاد یہ جو او ہے اس میں اے کا ساؤنڈ نکالیں گاد گاد بوٹل گاد بوٹل گاد کلہ بش کلہ بش کلہ بش یہ تینوں کا مطلب ہے لوکی ہکپ ہکپ ہچکی ہکپ ہچکی ہکپ ہچکی لائٹ سٹارٹ اگین اب میں اردو نہیں پڑھوں گا آپ کو صرف انگلیش پڑھ کے بتاؤں گا آپ اس کو ریڈ آوٹ کریں وائٹس گوئنگ آن سوری وائٹس گوئنگ آن کیونکہ مجھے شوٹ پڑھنے کی تھوڑی سی عادت ہے تو اس لیے میں بول جاتا ہوں جلدی میں تین آن ڈی لائٹ تین آف ڈی لائٹ اچھا آپ اس کو جیسے ہمارا کچھا پاپڑ پکا پاپڑ ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے اس جملے کو تین آن ڈی لائٹ تین آف ڈی لائٹ تین آن ڈی لائٹ تین آف ڈی لائٹ مگر اس سے تھوڑے سے آگے جملے جیسے میں وہ بھی لاؤں گا انساءاللہ شی سال سی شال سی سال مطلب وہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ اس میں جیسے شی آرہا ایس اچ ای شی شی شیل آتا ایس اچ ای ڈی لائل شیل سیل آتا ایس سیل آتا ہے اور سیل آتا ہے مطلب اس طرح کے ملتے جلتے جملے ہوتے ہیں مگر وہ تھوڑے سے نہ بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ آپ تیزی میں پڑھو گے نا تو وہ لازمان غلط ہوں گے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے ایکسنٹ کورس یعنی بریڈش پرنانسیشن جو کورس ہے اس کو پورا کریں اس کے بعد یہ کورس کو پورا کریں اور جب یہ آ جائے گا تو آپ کو آپ کو کماند حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ میرا یقین ہے لیکن یہ جو کورس ہے یہ ختم ہونے میں ہی چھے مہینے سے اباب لگ جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے یہ تو ابھی شروعات ہوئی ہے ابھی اس کا ٹین فائی پرسن ٹو پرسن بھی ابھی اس کا نہیں ہوا ٹین لیسن ہو گیا لیکن میں کہوں گا اس کا ٹو پرسن بھی ابھی میں نے ریکارڈ نہیں کیا اٹس مین کہ ابھی ہمارے پاس مور دن فائی ہنڈرڈ سنٹینس یاد کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے ویکیبلری یاد کرنی ہے گرامر کرنی ہے گرامر میں سب سب لین آنگ پر نانگ پوری ترتیب سے چلیں گے پھر ٹینسز پھر پیسیو ایکٹیو ڈائرک انڈائرک کوزٹیو کنڈیشنل مورل واربس ایوری تنگ ہر چیز آئے گی لیکن اس کے لیے کیا ہے ٹائم لگے گا اور جن کو جلدی ہے بھائی وہ جائیں جہاں اشتیار لگا ہوتا ہے تین مہینے میں انگلیش سیکھیں گے وہاں جا کے سیکھیں آپ کو انگلیش بولنا آئے گی اور میں آپ سے آکے پوچھوں گا آپ کو ریڈنگ آتی ہے آپ بولو گے ریڈنگ کی کیا ضرورت ہے وہ تو جب پتہ چلے گا جب آپ کو کبھی کوئی مشکل آئے گی تو آپ اپنے آپ کو پرفیک محسوس نہیں کرو گے یہی وجہ ہے کہ میں اس کا جواب کبھی بھی نہیں دیتا کہ کتنے مہینے میں آپ لائن وچ کرو گے اس کی خاص وجہ یہ ہے ہر شخص کی جو ہر شخص کا آئیچو لیول ہوتا ہے وہ بہت اپنا 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 ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہر کوئی کچھ تین کچھ چھے مہینے میں کر جاتے ہیں کچھ ایک سال میں کرتے ہیں آپ کے سامنے میں ہوں میں نے دیڑھ سال میں ختم کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مجھے بولنا تو آ گیا تھا پر صحیح طرح بولنا میں نے دیڑھ سال میں سیکھا خیر اپنے اپنی اپنا اپنا ذہن ہے اپنے اپنی محنت ہے جتنی محنت کرو گے اتنا سیکھ ہو گے تو شروع کرتے ہیں تمodu کیونک marrying کر Rs. کرانے کرنے 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 ابھی ایک دفعہ میں اردو کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ تینشن نہ ہو آپ کو کیا ہو رہا ہے کیا کرتے ہو اٹھو کپڑے پہنو اور کام پر جاؤ لائٹ چلاو اور لائٹ بن کرو میرے لائک کوئی خدمت مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانا ہے ماظرت چاہتا ہوں آپ کو انتظار کروانا پڑا میں اسے کافی عرصے سے جانتا ہوں پٹیٹو آلو اونین پیاز وائٹ پمکن قدو گاد بوچل گاد کھلہ بش لوکی ہکپ ہچکی میبی پوسیبل اگر میری کسی میں مسٹیک ہو تو آپ مجھے کریک کروگے اس امیس سے اب چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا گولڈن ورڈس مگر آج کے گولڈن ورڈس آپ کو سن کر حیرت ہوگی یہ میسج میں سے کافی کیا تھا میں نے کہا تھا مجھے عادت تھی اچھے اچھی لائن لکھنے کی مگر سمجھ میں اس وقت بھی نہیں آتی تھی خیر اب آجاتی ہے یہ بیسیکلی میں تھا بیسیکلی کہ موبائل لینویج what is موبائل لینویج موبائل لینویج وہ ہوتی ہے جو شورٹ لفظوں میں پوری بات کہہ دی جائے مختصر لفظوں میں رومن لینویج میں لکھا جائے اور وہ لفظ انگلیش کا ہو اور وہ میننگ اور وہ لفظ کی ادائیگی جو دے وہ کس کی دے انگلیش کی دے فار اگزیمپل یہاں پہ لفظ ہے دا تی ایچ اے دا ہوتا ہے انہوں نے لکھا ڈی اے اس وقت مجھے نہیں پتا تھا میں نے لکھ لیا تھا اب تو ماشاءاللہ سے پتا ہے تو اس لیے آپ کی نالج میں بھی دال دوں چلیں شروع کرتے ہیں اس گولڈن سینگ کو whenever you lie or cheat the person who loves you دیکھیں لائے کا لفظ تہلہ لائے اوپر آ چکا ہے جملوں میں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چیٹ the person who loves you ہم سب سے پہلے ریڈن کر رہے ہیں اس کی don't think they are fool to believe you don't think they are fool to believe you in fact they hide they hide their feelings because they don't want to lose you اب اس کی ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں ایک ایک لائن کو سب سے پہلا جملہ ہے سب سے پہلا پہلی لائن ہے جسے میں پڑھ کے translate کرنے جا رہا ہوں I am going to translate it so listen carefully whenever you lie or cheat the person who loves you جب تم کبھی جھوٹ یا دھوکہ دیتے ہو اس بندے کو جو تم سے پیار کرتا ہے don't think they are fool to believe you یہ مت سوچو کہ وہ بے وکوف ہیں کہ تم پہ یقین کرتے ہیں پہلی لائن تھی جب کبھی تم جھوٹ بولتے ہو یا چٹنگ کرتے ہو یا you can say دھوکہ دیتے ہو اس شخص کو جو تم سے پیار کرتا ہے یہ مت سوچو کہ وہ بے وکوف ہے تم پہ بھروسہ کرتا ہے in fact they hide their feelings because they don't want to lose you in fact they hide their feelings because they don't want to lose you حقیقت یہ ہے کہ وہ چھپاتے ہیں اپنے جذبات اپنی اپنے احساسات کو احساس یا جذباتوں کو وہ چھپا دیتے ہیں جو تم سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے جذبات جذباتوں کو چھپا دیتے ہیں کیونکہ یہ شارٹ فارمہ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں موبائل لینڈوچ because they don't want to lose you کیونکہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتے اس پورے پوری لائن پڑھنے پورا ترجمہ کرنے کے بعد آپ کو کیا سمجھ میں آیا دیکھیں جب کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں as a teacher میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر میں کسی اپنے سٹوڈنٹ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے بچوں کی طرح تو مجھے اس کا جھوٹ فوراں پتہ چل جاتا ہے میں نہیں شو کرتا کہ وہ مطلب یہ کہ کسی وجہ سے اس نے جھوٹ بولاؤ گا یا کوئی ہے کوئی وجہ رہی ہوگی اسی طرح جب آپ کبھی اپنے ماں باپ سے یا کسی ایسے شخص سے جھوٹ بولتے ہو جو آپ سے پیار کرتا ہے یہ مسوچو کہ وہ بے اکوف ہے تم پہ بھروسہ کر رہا تم ہسر ہو پیچھے کہ بھئی آرہا میں نے تم بے اکوف بنا دیا یہ وجہ نہیں ہے تم نے بے اکوف نہیں بنایا بلکہ وہ خود بے اکوف بنا صرف اس لیے کہ تم خاص شخص ہو تم ایک ہونا نہیں چاہتا یہی والدین کا اصول رہا ہے بچے جب جھوٹ بولتے ہیں انہیں فوراں پتا چل جاتا ہے لیکن وہ اپنا غصہ پی جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کو پیار کرتے ہیں تو پیار کا غلط فائدہ کبھی مت اٹھاؤ تو میں امید کروں گا آپ لوگوں نے آج بھی کچھ سیکھا ہے ایسے ہی سیکھتے رہیں اس سے کیا ہوتا ہے لینویج بھی آپ نے سیکھی اخلاق بھی سیکھ لیا سب کچھ سیکھ لیا انسان پر لکھ کر جاہل رہے تو فائدہ نہیں ہوتا اس کا پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کس سے کیسے بات کرنی ہے چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے اپنے دوستوں سے کیسے بات کرنی ہے تو یہ چیز سیکھنا ضروری ہے صرف لینویج آ جانے سے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر فائدہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کی ہر موڑ میں کامیابی حاصل کریں بے شک چھوٹی سی کامیابی ہو لیکن آپ کو ندامت افسوس نہ ہو کہ آپ نے کچھ کھو دیا یا آپ کے پاس کچھ نہ تھا کچھ لوگوں کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہوتا بتانے والا ہی نہیں ہوتا وہ زندگی بر یہ افسوس کرتے چھوٹ کھانے کے بعد کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنا مستقبل بھی اچھا بنا ہوگے اور زندگی بھی کیونکہ آپ کو شاید پتہ ہو دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کامیاب کرتی ہیں ایک زبان ایک اخلاق اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو لوگ آپ کے دیوانے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی زبان اچھی نہیں تو لوگ آپ کو آپ کی آپ کے لئے کچھ بھی نہیں آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زبان اور اخلاق کو اچھا کریں گے اب کچھ لوگوں کے دل میں سوال آیا ہے what is اخلاق کیونکہ کبھی کبھی کوئی بے اکوفانہ سوال ذہن میں آ جاتا ہے دیکھیں اخلاق جو آپ جس طرح بات کرتے ہو جس طرح بیٹھتے اٹھتے ہو جس طرح لوگوں سے مخاطب ہوتے ہو لوگوں سے بات کرنے کا انداز لوگوں سے ملنے جلنے کا انداز رہن سہن یہ سب اخلاق میں میری نولیج کے مطابق یہ اخلاق میں شامل ہوتا ہے باقی اس کی دیفنیشن کیا یہ تو نہیں پتا سیریسلی کیونکہ میں بھی اتنا عالم نہیں ہوں یا مولوی نہیں ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہو لیکن آپ کا برتاؤ ہوتا ہے وہ اخلاق فار ایکزیمپل آپ اگر اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھتے ہو امیر خبیر کو دیکھتے ہو امیر انسان کو دیکھتے ہو تو آپ اپنا لہجہ چاپلوسی والا بنا دو تو اور غریب کو دیکھو چھوٹے کو دیکھو تو غصے والا بنا دو تو ایسا اخلاق کسی کام کا نہیں ہے مزہ تو جب ہے نا جب آپ چھوٹے اور بڑے دونوں کو ایک لیول سے دیکھو ایک اخلاق رکھو ایک زبان رکھو اتنی پولائٹ زبان ہو کہ کسی کا دل نہ دکھے میں نے تو بہت دل دکھائے ہیں لیکن ایسا ٹیچر کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر اگر ہر دفعہ بچے کو نہیں ڈاٹیں گے تو وہ بگڑ جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو چیز ہاتھ نہیں کر سکتی وہ زبان کر جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں زبان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو برباد بھی کر سکتی ہے اور آپ کو سوار بھی سکتی ہے تو میں امید کروں گا کہ آپ سب خوش رہیں اور میری کوئی بھی بات بری لگا کرے تو معذرت یا میں نے کسی کا بھی دل دکھایا ہو تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کیونکہ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم نے اس کا دل دکھایا کچھ لوگ سامنے رو کے بتا دیتے ہیں کہ ان کا دل دکھایا لیکن ان لوگوں کا کیا جو اندر ہی اندر فیلنگز کو رکھ لیتے ہیں اور بہار نہیں آنے دیتے ہیں اور بعد میں فوٹ فوڑ کر روتے ہیں ایسے لوگوں کی ہائے بہت جلدی لکھتی ہیں ایسے لوگ نہ بنیں جو دل پر لیتے ہیں مجھے کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے نہ میں کبھی دل پر نہیں لیتا ہاں جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسے لوگ سوچتے ہیں ایسا ممکن تو نہیں لیکن میں یہ کہوں گا ویسے نہ بنو جیسے لوگ چاہتے ہیں ایسے بنو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے شاید ہم لوگ بن سکے شاید آپ میں سے کوئی بن جائے امید کرتا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں گے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ www.englishcourse.tk english-language-online.blogspot.com شاید